مرحبا مہے رمضان مرحبا مہے سیان مرحبا مہے قرآن مرحبا مہے رمضان مرحبا مہے سیان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرحبا مباشر لن نجعل له عینین ونسانا وشفتین موسیقی 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 او اطعام في يوم زیم سغبت یتيما فق رقبت او اطعام في يوم زیم سغبت رقبت یتيما زیم قربت او مسكینا زیم قربت ثم كان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اولئیک اصحاب المیمان صدق اللہ العظیم مرحبا ماغے رمضان مرحبا ماغے سیان مرحبا ماغے قرآن مرحبا ماغے رمضان مرحبا ماغے قرآن اللہ اللہ صبح طربہ بھی ہوئی مٹتا ہے بارا نور کا صدقاتی نے نور کا آیا ہے تارا نور کا مہدتا تو بادشاہ سردے پیالا نور کا مہدتا تو بادشاہ سردے پیالا نور کا مہدتا تو بادشاہ بڑھتے دے پیالا نور کا نور تکونا تیرا مہدتا تو بادشاہ سردے پیالا نور کا اللہ 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 نور کا نور عمیہ نور 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 اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اللہ 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 اے رضا میچے رضا پیاری رضا سہنے رضا اے رضا سچے رضا سچے رضا سہاری رضا اے رضا یہ احمد نوری کفے سے نور ہے ہو گئی میری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا اللہ 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 سدہ تیبا بی بڑھتا ہے بارا نور کا صدقہ نہیں نہیں نور کا آیا ہے تایا نور کا اللہ 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 صلی وسلم وبارک حدید مرحبا مہِ رمضان مرحبا مہِ سیان مرحبا مہِ قرآن مرحبا مہِ رمضان مرحبا مہِ سیان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعیلہ آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعیلہ آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام آکام رمضان کی ایک اور خوبصورت نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وقاس رضا قادری ایک اور بڑا ہی اہم ٹاپک اور ایشو لے کے حاضر خدمت ہوں گو کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم آوائل میں رمضان مبارک کے شروع میں اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے لیکن کچھ ٹاپک ایسے ڈسکس ہوتے چلے گئے کہ اس پر توجہ نہ رہی اور آج ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ بہت اہمیت کا حامل ہے روزے کے مفسدات اور غیر مفسدات یعنی ایسی کون سی باتیں ہیں جن سے جو روزہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور جن سے کہ وہ نہیں ٹوٹتا تو اس معاملے پر گفتو کرنے کے لئے میں نے جن اسلامی سکولر کو آج دعوت دی ہے آپ علم دین ہیں درست و تدریس سے آپ کا سلسلہ ہے حضرت علامہ مولانا محمد اکبر البدنی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ خیرید سے آپ خرید سے یہ بڑا اہم ٹاپک ہے روزے کے مفسدات اور غیر مفسدات ان کے حوالے سے میں چاہوں گا آپ ہمارے ناظرین کو مفصل طور پر بتائیں الحمدللہ حب العالمین الصلاة والسلام علیہ سید مرسلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشمطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مدعو کیا اور آپ کے توسل سے احکام میں جو شریعت ہے وہ سکھانے کا موقع مجھسر آیا اللہ تعالیٰ آپ کے سلسلے میں برکت آتا فرمائے میرے میٹھے اور پہلے سلیم بھئیو نبی اگر نوری مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فمائیت طالب العلمی فریدت علیہ کل مسلمین و مسلم ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین کا حاصل کرنا یہ فرض ہے کتنا فرض ہے حسب ہا نماز فرض ہوئی تو نماز کے حکامات سیکھنا ضروری ہیں روزہ فرض ہوا تو روزے کے جو حکامات ہیں وہ سیکھنا ضروری ہیں آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے روزے کے مفجدہ یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یاد رکھیں ان چیزوں کا سیکھنا بھی فرض ہے کیونکہ روزے کی حفاظت ضروری ہے قرآن کریم میں اللہ حب العزت فرماتا ہے یا یوہاللہ دین آمانو لا تبتلو عمالکو اے ایمانوالو اپنے عمال کو باطل نہ کرو تو اگر ہمیں معلوم ہوگا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم ان سے وچنے کی کوشش کرے گی سب سے پہلی چیز کھانے پینے اور ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ یہ یاد ہو کہ میرا روزہ ہے اگر بھولے سے کسی نے کھا لیا یا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ حدیث شریف میں فرمایا جو روزے کی حالت میں بھول کر کھا لے یا پی لے اس کو اللہ تعالیٰ کھلاتا بلاتا ہے تو بھول کر کھانے سے یا پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طریقے سے اگر کوئی بھول کر کھانا کھا رہا تھا اور لکمہ بھی موں میں تھا اور اس کو یاد آ گیا کہ میرا روزہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ لکمہ باہر نکال دے حلق سے نیچے نہ اتارے اگر اس نے یاد آنے کے بعد موں کا لکمہ حلق سے نیچے اتار لیا اس صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گی اسی طریقے سے اگر کسی کو اس کے ساتھ جی ہے متصل ایک مسئلہ ہے کہ کسی شخص کو کھاتے پیتے دیکھیں روزے کی حالت میں تو آیا اس کو یاد دلانا ہے کی نہیں دلانا تو علماء نے فرمایا اس کو یہ حالت دیکھو اگر وہ کمزور ہے یا عمر اس کی زیادہ ہے اور یوں لگتا ہے کہ اگر یہ کھا دے گا تو روزہ سے ہی آسان طریقے سے گزار پائے گا عبادت میں اس کو آسانی ہوگی تو اس کو یاد نہ دلائیں کھانے دیا جائے اور اگر یوں صحت مند ہے وہ بغیر کھائے پیے بھی روزہ اپنا بکیا مکمل کرے گا اور عبادت کے اندر بھی فرق نہیں آئے گا تو ایسے شخص کو یاد دلا دینا چھے دوسری صورت جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے سیگرٹ پینے سے حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی متصل جو ہے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا دھوان گاڑیوں کا دھوان ہے اسی طرح گھر میں اگر بنتی جو ہے وہ چل رہی ہے اور اس کا دھوان ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا وہ بار روٹتا ہے اس طرح مکھی اگر موں میں چری جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا شرط یہ ہے کہ دھوان کو سونگے اگر اس نے نا کے ذریعے کھینچا تو روزہ ٹوٹ جائے گا جان بوجھ کر ہے اس نے کھینچا اور اس کو روزہ دار ہونا یاد ہو تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح سے جب ہم کھلی کرتے ہیں اور اگر وضو کرنے والے نے کھلی کی اور پانی جو ہے کھلی کا بغیر ارادی طور پر حلق سے نیچے اتار لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ روزہ دار ہونا اس کو یاد ہو تو کھلی کرنے میں بھی احتیاط اسی لئے علماء نے فرمایا کہ جب کسی کوئی غسل کی حاجت ہو روزہ کی عرض میں تو کھلی کرنے میں ناک میں پانی چھاڑے میں انتہائی احتیاط کرے زیادہ جو ہے وہ حلق تک پانی نہ لے جائے کیونکہ اگر حلق تک جیسے ہم غرغرہ کہتے ہیں اگر وہ کرے گا تو خدشہ ہے کہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے اور روزہ اس کا فاسد ہو جائے یعنی ٹوٹ جائے اچھا اس پہ ایک چیز میں ساتھ ہی آپ سے پوچھتا چلوں دھوائی کے حوالے سے سگرٹ اور حکے کا آپ نے ذکر کیا یہ کنسیپٹ بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ دھوائی موہ میں رکھیں اور واپس نکالیں تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں اس کا علماء نے باقیادہ تصریف فرمائی ہے کہ اگرچہ پینے والا یہ ذہن میں رکھے کہ میں دھوائی جو میرا حلق میں نہیں جا رہا تو میں بلکل باہر نکال رہا ہوں فرمائیں یہ اس کا خالی گمان ہے اچھا یعنی اپنی تسلی کے بھی تسلی ہے کسی صورت بھی آپ شگریٹ اور دوکہ بغیرہ روزے کی حالت میں استعمال نہیں کر سکتے اسی طریقے سے پان ہے پان کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا کوئی سمجھے کہ میں پان کھا رہا ہوں پیک اس کی جو بار پھینک رہا ہوں تو اس کا خالی گمان ہے کیونکہ اس کے تھوڑے تھوڑے ذرات جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں دیکھیں ذائقہ محسوس ہونا کسی چیز کا وہ بدلاتا ہے کہ حلق میں چیز پہنچ رہی ہے اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور حلق سے اترنے کا نام ہی کھانا ہے صحیح اسی چیز کا نام کیا ہے کھانا اسی طریقے سے کان کے حوالے سے کان میں اگر پانی ڈالا جائے یا پانی چلا جائے نہاتے بدوسر کرتے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر کان میں تیل ڈالا تو اسے روزہ ٹوٹ جائے گا اسی لئے دراب سورہ ڈالے سے بھی پرہیز کرنا چاہے دوسرا آنکھ کا مسئلہ ہے آنکھ میں سرمہ لگائیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اگر آنکھ میں ڈالے جائیں گے تو روزہ اسے ٹوٹ جائے گا دراب سے ٹوٹ جائے گا سرمہ سے ٹوٹ کیونکہ حدیث پاک میں اس کا بقیادہ اس سے سنایا ہے کہ سرمہ لگانے کی روزہ دار کو اجازت ہے اسے کاجل لگاتا ہے اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں اسے گروزہ نہیں ٹوٹے گا تو خوشبو لگانے سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا سونگ لے اسے گروزہ نہیں ٹوٹے گا تیل لگانے سے روزہ جسم سر پہ لگائے داری شریف کو لگائے بقیادہ جسم کے کسی بھی حصے پہ اگر تیل لگاتا ہے تو نہیں ٹوٹے گا ہاں اگر اس نے کان میں ڈالا تیل تو اسے گروزہ اس کا ٹوٹ جائے گا اسی طرح سے مسواق کا مسئلہ ہے مسواق کرنے سے گروزہ نہیں ٹوٹتا بعض افراد کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مسواق کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بعضوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ زہر کے بات کی جائے تو شاید مکروح ہے زہر سے پہلے ہو یا بعد میں خوشک ہو یا تر ہو روزہ دار کے لیے مسواق کرنا سنت ہے اس میں ایک اتیاد ہے وہ یہ ہے کہ مسواق شریف کے جو ریشیں وہ نہ ٹوٹتے ہو اگر خدا نہ خاصا ریشہ ٹوٹ کر حلق سے نیچے اتر گیا اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے ٹوٹ جائے ٹوٹ جائے ٹوٹنے کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ ہے وہ ہے کہہ کھانا یعنی الٹی جسے ہم کہتے ہیں کہہ کھائے گا لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں بعضوں کو کہہ آتے ہیں کہ روزہ مکروح گا چھوڑ دے جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر تبیت خلاب ہے اور مطلی کا سلسلہ ہے تو علماء نے لکھا کہ جتنی مرزی کہہ آجا اگرچہ باٹی کیوں نہ بڑھ جائے روزہ نہیں لگے گا ہاں ایک صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے جبکہ مو بھر کہہ ہو اور وہ بھی جان بوجھ کر جان بوجھ کر کس نے کی جسے بعد کا دل گبرا لیکن کہہ نہیں آرہی تو انگلی مارگر خلق وہ اس نے کہہ کی اور مو بھر آگئی تو اس سے روزہ اس کا ٹوٹتا ہے اس میں بھی مزید ہے کہ وہ کھانے کی ہو یا پانی کی ہو یا کڑوے پانی کی ہو یا خون کی ہو تو روزہ ٹوٹے گا اگر بلغم کی آئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا صحیح اگر غیر ارادی طور پر جیسا کہا گیا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ مو بھر آئے اور بارٹی کیوں نہ بھر جائے اس میں بھی اتیار کی حاجت ہے ایک صورت میں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر چنے برابر یا چنے سے زیادہ کہہ کا کچھ حصہ حلق سے واپس چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اگرچہ جان بوجھ کر کہہ نہ کی ہو بشرتے کے مو بھر ہو اس سے بات افراد پریشان ہوتے ہیں کہ بات کار زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں جب وہ تھوڑا سا چلتے ہیں یا رکو یا سجدے میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تھوڑی سی کیا جاتی ہے اور واپس لوٹ جاتی ہے اس سے بات سے پریشان ہوتے ہیں تو یاد رکھیں اگر تھوڑی کیا ہے وہ اگرچہ باہر نگال دی جائے یا اس کو جو بارہ حلق میں وہ چلی جائے دونوں صورتے میں اس سے روزہ نہیں ٹھوٹ روزہ ٹوٹنے کے لئے مو بھر کے کہہ مو بھر کے مو بھر کا مطلب ہے جس کو روکا نہ جا سکے آسانی سے روکا نہ جا سکے وہ مو بھر ہوتی ہے تو یہ چند مفصدات اسی طرح ایک اہم مسئلہ ہے احترام کا اس سے بھی روزہ نہیں ٹھوٹتا انجیکشن کا مسئلہ ہے وہ خرق میں لگوائے جائے یا گوشت میں لگوائے جائے دونوں صورتے میں روزہ اس سے بھی نہیں ٹھوٹتا لیکن یہ یاد رکھیں انجیکشن لگوائے تو اس حرد میں لگوائے جب اس کے بغیر کوئی دوسرا چالہ نہ ہو اسے بچا جائے یعنی انتہائی مجبوری کی حالت میں انجیکشن لگوائنا ہے کیس آف امرجنسی اگر افتاری آپ کو پتہ ہے آپ انجیکشن نہیں لگوائیں گے تو آپ کو خطرہ ہے تو تب انجیکشن لگوائیں گے جی ہاں صحیح جزاکل حضرت یہ بڑا ایک اہم ٹاپک تھا روزے کے مفسدات اور غیر مفسدات تو اس پر آپ نے بڑا مختصر وقت میں بڑا جامع آپ نے اس کو بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یاد رہے کوئی بھی ایسا عمل جو ہم پر فرض ہو جاتا ہے تو اس کے مسائد سیکھنا بھی ہم پر لازم اور فرض ہو جاتے ہیں تو میں درخواست کروں گا اس طرح کے جتنے عامال ہیں نماز ہے اور وضو ہے غسل ہے اس طرح کے جتنے بھی عامال ہیں ان کو بھی لازمی سیکھیں تاکہ ان کو آپ اچھے اور احسن انداز سے کر پہیں اور غلطی کا کوئی بھی خدشہ نہ ہو آپ کو بہت شکریہ حضرت آپ نے وقتین آیت فرمایا اور یہ بڑا اہم ٹاپک تھا جس کو ہم نے ڈسکس کیا آپ سے بھی اجازت چاہوں گا ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ صحت اور رمضان سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہو مرحبا ماغے رمضان مرحبا ماغے سیان مرحبا ماغے پرغان مرحبا ماغے رمضان مرحبا ماغے سیان ویلکم بیک ناظرین ایک بر پھر صحت اور رمضان سلسلے میں آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں ایک بڑے خاص ٹاپک پر گفت کو کرنے کے لئے آج پھر میں ایک بر دعوت دی ہے ڈاکٹر سید محمد عبدالسمی صاحب کو اسلام علیکم ڈاکٹر سید ویلکم السلام کیسے ہیں آپ خیدیت سے ہیں ڈاکٹر سید میکور بڑا اہم ٹاپک ہے خسرہ جو بیماری ہے پیشنٹس جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہیں تو میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی آپ کچھ احتیاطی تدابیر اس سے بچاؤ کے طریقے ہمارے ناظرین کو آپ جی بلکل بکاس رضا قادر صاحب خسرہ میزلز جی سے ہم عام زبان میں خسرہ کہتے ہیں اس کی ویکسینیشن تو ہوتی ہے جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ویکسینیشن جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں اسی کے اندر ہی شامل ہوتی ہے اس ویکسینیشن پروگرام میں لیکن پھر بھی اس کے کچھ سٹرینز ہوتے ہیں کیونکہ یہ وائرس ہے جو پھیلتا ہے تو وائرس جب یہ پھیلتا ہے تو اس کے کچھ سٹرینز ہوتے ہیں جو ویکسینیشن سے تو کبر ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی زندگی میں پھر بھی کسی وقت کسی بچے کو خسرہ ہو سکتا ہے اور آج کل بہت پھیل بھی رہا ہے ہماری کمیونٹی میں ہمارے پاکستان میں اور بلکہ جو محکمہ صحت ہے اس نے بالکل وارننگ بھی جاری کی ہوئی ہے کہ اس سے احتیاط کی جائے آج کل تو اس کے لیے یہ بہت ہی اہم ہے کہ اس سے ہم کیا وجوہات ہوتی ہیں اور کیا ہم احتیاطی تطبیر کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس سے بچاؤ احتیاط کر سکیں کیونکہ یہ ایک وائرس ہے تو وائرس ایک دوسرے سے پھیلتا ہے جب یہ ایک دوسرے سے پھیلتا ہے جیسے ایک بچے کو ہو گیا کہیں سے یا کسی وجہ سے تو اگر وہ سکول میں ہے تو سکول میں اوروں کو بھی پھیل سکتا ہے یا اگر وہ جس گھر میں ہے اس گھر میں اور بچوں کو بھی پھیل سکتا ہے یا اگر کسی محلے میں ہے کہیں کھیلنے جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے یہ متعددی سمجھ لیں اور یہ ایک دوسرے سے پھر پھیلتا چلا جاتا ہے تو اس لئے بہتر ہے کہ اس پین اگر کسی بچے کو ہو جاتا ہے تو اسے آئیسولیٹ میں رکھا چاہے جو اس سے زیادہ ہاتھ نہ ملائیں اس سے زیادہ چھومی نہ اس سے زیادہ پیار نہ کریں زیادہ ٹچ نہ کریں اور جو اس کا تولیہ ہے اس کا سابون ہے اس کی جو روز مرہ استعمال کی چیزیں ہیں وہ سیپٹرٹ رکھیں اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی علامات ہوتی ہیں علامات میں یہ ہوتا ہے کہ بہت تیز بخار ہونا ونزیرو فور تک یہ چلا جاتا ہے اس کے بعد بہت تیز بخار ہونا کے ساتھ آنکھیں لال ہو جانا آنکھوں سے پانی بینا نزلہ زکام خانسی گلے میں خراش گلے میں درد موں کے اندر چھالے ہو جانا یہ علامات تو ہوتی ہیں جو کی شروع شروع میں پتہ بھی نہیں لگتا پہلے پتہ لگتا ہے کہ یہ صرف گلہ خراب ہو رہا ہے گلہ خراب ہونے کی وجہ سے ریسپریٹر ٹریک انفیکشن کے وجہ سے یہ پرابلم ہو رہا ہے لیکن اپر ٹو 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 ڈیز جو ہے یہ پھر اس کی مزید علامات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر اس کی جو علامات جو سکن کے اوپر شروع ہوتی ہیں دین سکن الرجی والی کنڈیشن جو چہرے سے شروع ہوتی ہیں اور پھر پورے جسم کے اوپر پھیلتی چلی جاتی ہیں تو جب یہ پھیلتی چلی جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد بخار پھر آہستہ آہستہ جب ایک دفعہ یہ پیک پہ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر یہ کام ہوتی جاتی ہیں اس کی علامات اور پھر وہ بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ریکوور ہوتا جاتا ہے لیکن میں پہلے بے جیسے ہر پروگرام کے کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی آپ کو پرابلم ہو ہوتا ہے ضرور اپنے قریبی ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں اس سے ضرور ایڈوائز لیں لیکن اس کے ساتھ ہمارا کام تو یہ ہے کہ آپ کو بتانا یہ ہے کیا اس کی علامات کیا ہیں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو پھر جیسا کہ میں نے اس کے بتایا کہ وائرل ہے اور کیسے پھیلتا ہے اور کیا اس کی علامات ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ریکووری پیریڈ ہے یا اس کا پہلے ریکووری پیریڈ جو ہے جیسے میں نے بتایا پیک کے اوپر پھر آہستہ آہستہ بہتر ہو جاتا ہے یہ 5-7 ڈیز بعد وقت 10 ڈیز میں بھی لگ جاتے ہیں کہ اگر اس کا کچھ نہ بھی کریں علاج نہ بھی کریں یہ آفٹر 7 ڈیز لکھا پر ہو جائے گا لیکن اگر خانسی نزلہ اسوسیٹیڈ سنٹرمز اور فیور ہیں تو پھر آپ کو علاج کروانا پڑتے ہیں اس کے لئے پہنستامول آپ یوز کر سکتے ہیں سیرپ یوز کر سکتے ہیں یا دیگر چیزیں آپ میڈیسن یوز کر سکتے ہیں لیکن اپنی ڈاکٹر کی ایڈوائز کے مطابق کریں گے تو پھر وہ بہتر ہوگا سکن کی بیماری ہے تو رمضان شریف میں تو اس کا کوئی اتنا وہ پرہیز والا معاملہ ہمیں سامنے نہیں ہوگا یا کوئی احتیاطی سوال احتیاطی تطویر تو جائے سے میں نے پہلے بتایا کہ بلکل سکن کے بھی سارے سائنس سیمٹمز ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں لیکن یہ ایک دوسرے سے پیلتا ہے جس گھر میں بھی کسی بچے کو ہو جاتا ہے تو پھر اگر آپ کی کسی ریلٹیو میں ہو جائے تو کوشش کریں کہ اس گھر میں اپنے بچوں کو نہ بھیجیں اگر کسی مدرسے سکول میں ہے اگر آپ کا بچہ ہے تو اپنے بچے کو پھر چھوٹیاں کروالیں اس مدرسے سے اس سکول سے تاکہ وہ ریکاور ہو اور پھر جائے تاکہ اس کے جو وائرل جناسی میں وہ نہ پھیلیں تو اس کے نہ پھیلنے اور پھیلنے سے جو ہے وہ کافی کونٹیکٹ ہے باقی بچہ تو انشاء رکھے کی کو جاتا ہے لیکن ہمیں احتیاطی تدویر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے صحیح امید کرتا ہوں کہ جو پیشنٹس ایسے ہیں جو خسرہ کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کے لئے بہت سی آسانی ہوئی ہوگی آج ان کے بہت سی سوالات اور ان کے پریشانی اور ان کے مسائل کا حال آئے راکٹ صاحب نے بتایا ہونے راکٹ صاحب بہت شکریہ بڑا اہم ٹاپک تھا جس پہ آج ہم نے گفت ہوئی ناظرین اجازت دیجئے کل انشاءاللہ ایک اور نشریات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ زائرِ پوئے جنا آہستا چر دیکھ آیا ہے کہاں آہستا چر زائرِ پوئے جنا آہستا چر جیسے جی چاہے جہاں جہاں میں گھوم پھر جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستا چر دیکھ دیکھ آیا ہے کہاں آہستا چر زائرِ پوئے جنا آہستا چر بارگاہِ نازم آہستا چر آہستا چر آہستا چر بارگاہِ نازم آہستا چر آہستا چر آہستا چر زائرِ پوئے جنا آہستا چر آہستا چر آہستا چر آہستا چر دیکھ آیا ہے کہاں آہستا چر ظاہر کوئے جناں آہستا چر دیکھ لوں جی برک شہر مصطفی مصطفی دیکھ لوں جی برک شہر مصطفی میرے میرے تاروان آہستا چر اور جالیوں کے سامنے جلدی نہ کر جلدی نہ کر جالیوں کے سامنے جلدی نہ کر وہ نازش مہربان آہستا چر دیکھ آیا ہے کہاں آہستا چر ظاہر کوئے جناں آہستا چر مرحبا ماغے رمضان مرحبا ماغے سیان مرحبا ماغے قرآن مرحبا ماغے رمضان مرحبا ماغے قرآن مارحبا ماغے قرآن